نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار الحق رحمانی بیہار میں جس طریقے سے ستہ پریورتن ہوا ہے اس کے بعد اب لالو پر سادی آدھو کی بیٹی کا جو بیان آ رہا اس کو لے کر کے کہیں نہ کہیں اب راجنی تک گھمہ سان جو ہے وہ بیہار میں مچنے والا ہے کیونکہ لالو پر سادی آدھو کی چھوٹی بیٹی راج لکشمی نے ایسا بیان دے دیا ہے جسے نتیش کمار کافی غصے میں آ سکتے ہیں جہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر لالو پر سادی آدھو یعنی کہ ان کے پتہ اگر اس سرکار میں شامل نہیں ہوتے نتیش کمار کی مدد نہیں کرتے تو پھر یہ سرکار کا گھٹن ہوتا ہی نہیں اور یہ سرکار جو بنی ہے وہ ان کے پتہ کی بدولت بنی ہے اور اس طریقے کا تن سرکار کے بننے کے کچھ ہی دنوں بعد جب ان کی بیٹی کے دعا رہی دے دیا گیا تو آپ سمجھے کہ بیہار کی راج نتی میں اور جو بڑے نتہ ہوں گے وہ کس طریقے سے ان تمام بیانوں کو لے کر کے نتیش کمار پر دھاوا بولیں گے خاص طور سے وپکش کا اگر یہاں پر ذکر کیا جائے تو وپکش کو ایک بڑا موقع جو ہے لالو یادو کی چھوٹی بیٹی راج لکشمی کے دعا دے دیا گیا ہے جہاں جس طریقے سے بیہار میں نتیش کمار نے انڈیے کا ساتھ چھوڑ کر کے آر جی ڈی کے ساتھ جانے کا فیصلہ تو لیا لیکن اس فیصلے کو کہیں نہ کہیں راج لکشمی نے ان کی مجبوری سے جوڑ دیا راج لکشمی نے یہ کہا کہ ان کے پتا نتیش کمار کی مدد کرتے نظر آئے ہیں اس سرکار کو بنانے میں اور نتیش کمار کے ساتھ اگر وہ نہیں جاتے تو پھر نتیش کمار کے بس کے بات نہیں تھی کہ وہ سرکار بنا لیتے یہ بات کچھ حد تک صحیح تو لگ رہی ہے لیکن اس طریقے سے تنز کسنا نتیش کمار پر سرکار بننے کے بار کہیں نہ کہیں بڑا اُلٹ پھیر جو ہے ہو سکتا ہے اس بیان کے بعد کیونکہ بیہار میں نتیش کمار بھلے ہی ان کے پاس ویدھائکوں کی سنکھیا کم ہو لیکن وہ مکھے منتری کا چہرہ ہمیشہ رہتے ہیں چاہے وہ انڈیا کی سرکار ہو یا وہ مہاگڑ بندن کی سرکار ہو اور یہی بات ہے کہ آپ دیکھئے کہ تجسری آدو کی پارٹی لالوی آدو کی پارٹی آر جی ڈے کے پاس 89 ویدھائک ہونے کے باوجود تجسری آدو نے اُپ مکھے منتری پت کو کیسے سوئی کار کر لیا ہستے ہستے یہ بڑا سوال یا نشان ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نتیش کمار کا چہرہ ہی بیہار کی جنتہ کو لبھاتا ہے اور ایسے میں اگر تجسری آدو خود کے مکھے منتری کے دعوے دار کے طور پر پیش کرتے تو کئی نہ کئی یہ سرکار جو ہے نہیں بن پاتی اور ابھی بھی انڈیا کی سرکار بنتی آپ کو نظر آ رہی ہوتی لیکن اب جو یہ بیان آیا ہے اس کے بعد دیکھنے والی بات یہ ہوگی کی بیہار کی راجنیتی میں اب نیا سیاسی گھمہ سان کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس بیان کو لے کر کے اب جی ڈیو کے کئی ودایق جو ہیں انہوں نے بھی دبی زبان میں ویروت کرنا شروع کر دیا ہے حالانکہ نئین اویلی سرکار ہے تو تمام ودایق تمام نیتہ کئی نہ کئی اس بیان سے خود کو الگ تھلک کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن الگ تھلک کرنے کے باوجود بھی ان کے لیے بڑی چنوٹی ہے کہ وہ اپنے نیتہ کو کیسے ڈیفینڈ نہیں کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ آر جی ڈی آر جی ڈیو کے اس گڑبندر پر اس بیان کا کتنا اثر پڑتا ہے فلحال اس ریپورٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہی تازہ ترین خبروں کے لیے ریکش نائن نیوز کو دھنیواد